بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سمیح اور اس سے پہلے آپ اس کہانی کی سترہ قسطیں سن چکے ہیں اور اب اٹھارویں قسط ملائضہ فرمائیں میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا کیا تم مجھے بھی سری لنکا سمگل کرا دوگے میں بیکار ہوں یہاں کوئی کام نہیں ملتا سوچتا ہوں کولمبو جا کر کسمت ازماؤں لیکن اس کے لئے تو پیسے لگتے ہیں کم از کم ایک ہزار روپیہ اس سے کم پر وہ تیار نہیں ہوگا میں نے خود اسے چھیں بوریوں کا ایک ہزار روپیہ دیا ہے میرے پاس تو صرف پچیس تیس روپیہ ہیں میں نے مایوسی سے کہا اس نے تندیہ انداز میں کہکہ لگایا پھر یہیں کسی مندر میں بیٹھ کر رام رام کرو شراد تو مل ہی جایا کرے گا یہاں آ کر یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اب ایک ہزار روپیہ کہاں سے لاؤں کہیں نوکری کر کے رقم جمع کرنے بیٹھتا تو کم از کم پانچ چھ مہینے تو ضرور لگ جاتے جبکہ مجھے یہاں ہر پل اپنے پکڑ لیے جانے کا خطرہ تھا میں جلد جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا انہی خیالوں میں ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی میں نے ساتھ والا بیوپاری صبح اندیرے ہی کمرے سے نکل گیا میں ہوتل کے اکبی حصے میں لگی ہوئی ٹونٹیوں پر جا کر نہایا اور ہوتل کی دکان سے ناشتہ کیا ناشتہ کے دوران میں سوچتا رہا مجھے منڈ ایم کیمپ اور ترچنا پولی ریلوے سٹیشنوں کے درمیان کسی مقام سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے ہو سکتا ہے اس علاقے میں میرے فرار کی اطلاع ابھی نہ پہنچی ہو ناشتے سے فارغ ہو کر میں کسی حجام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا میں ڈلانی چھت کے ایک بوسیدہ سے مکان کے برامدے میں مجھے حجام کی ایک دکان نظر آگئی میں نے شیب بنوائی اور وہاں سے نکل کر بندرگاہ کی مخالف سمت میں چلنے لگا میرے ذہن میں کوئی واضح پروگرام نہیں تھا بس اس خیال سے چل پڑا تھا کہ بندرگاہ کے سیکورٹی گارڈ سے جس قدر دور رہا جائے اچھا ہے وہ ایک چھوٹی سی پک ڈنڈی تھی جو ناریل کے جھنڈوں کے درمیان سے ہو کر گزر رہی تھی میں نے نیلی اور کالی وردی والے پولیس کے تین سپاہی دیکھے جو ایک آدمی کو گسیٹے ہوئے کسی جھنپڑی سے باہر لا رہے تھے میں جلدی سے ایک قریبی جھنڈ میں چھپ گیا سپاہی اس آدمی کو لیے ہوئے دنش کوڈی کی عبادی کی طرف چلے گیا اور میں جھنڈ سے نکل کر محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا کچھ دور چلنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اسی راستے سفر کر رہا ہوں جس راستے سے بیل گاڑی میں سوار ہو کر آیا تھا تھوڑی دیر بعد مجھے دنش کوڈی سے آتی ہوئی ایک بیل گاڑی مل گئی میں اس میں سوار ہو گیا بیل گاڑی میں کچھ مرد اور عورتیں پہلے سے سوار تھی ان کی آپس کی گفتگو سے مجھے معلوم ہوا کہ پچھلے گاؤں میں پولیس ایک ایسے قیدی کی تلاش میں آئی تھی جو منڈ ایم جیل سے فرار ہو کر ادھر آ گیا ہے اور یہ فرار ہونے والا قیدی میرے سوا اور کون ہو سکتا تھا مجھے فکر ہوئی یہاں کی پولیس کو میرے بارے میں اطلاع مل چکی تھی اور میں کسی وقت بھی پکڑا جا سکتا تھا دوپیر کو بیل گاڑی ایک گاؤں میں پہنچی وہاں کھانا وغیرہ کھایا اس دوران میں دو تین آدمیوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی لیکن میں بیل گاڑی کے ڈنڈوں سے ٹیک لگائے بیٹھا اونگنے کا تاثر دیتا رہا کھانے کے بعد بیل گاڑی کا سفر پھر شروع ہو گیا میں نے اندازہ لگایا کہ بیل گاڑی اس راستے پر نہیں جا رہی جس راستے سے میں دنشکوٹی پہنچا تھا غالباں گاؤں سے نکلنے کے بعد اس نے راستہ تبدیل کر لیا تھا اب اس کا روح کیرالہ کے مغرب کی جانب تھا اور یہ بات میرے حق میں تھی میں خود بھی منڈ ایم کیمپ کی سمت میں نہیں جانا چاہتا تھا جہاں دشمن میری تاک میں تھے تھوڑی دیر بعد اسمان پر کالی گٹائیں چھا گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلہ دہار بارش شروع ہو گئی بیل گاڑی کی بانس کی چھت پر ترپال ڈال دی گئی اور گاڑی بان نے گاڑی ایک گنے درخت کے نیچے روک دی آدھے گھنٹے بعد بارش کا زور ٹوٹا تو ہم پھر آگے روانہ ہوئے اس کے بعد جو گاؤں آیا وہاں تمام مسافر اتر کر چل پڑے اور گاڑی بان نے بیل کھول دیئے میں بھی ایک طرف روانہ ہو گیا میں کسی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں اس گاؤں میں اجنبی ہوں خدا جانے میں کب تک یوں ہی بے مقصد چلتا رہا بارش کی وجہ سے زمین گیلی تھی کہیں کہیں پانی بھی کھڑا ہوا تھا لیکن کیچڑ زیادہ نہیں تھی کیونکہ زمین رتیلی تھی آگے چھوٹی چھوٹی ٹیکرییاں تھی جن پر اکا دوکا درخت اور جاڑیاں اگی ہوئی تھی میں ایک ٹیکری پر پونچا تو سامنے ہی نیچے چند جھومپڑیاں نظر آئیں ان جھومپڑیوں سے ذرا دور چند لوگ لکڑیاں جمع کر کے ایک چیتہ تیار کر رہے تھے اس چھوٹے سے گاؤں میں غالباً کوئی مر گیا تھا جس سے جلانے کی تیاری کی جا رہی تھی ٹیلے کے دائیں جانب درختوں کی اوٹ میں ایک کھندر نظر آ رہا تھا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا سوچا تھوڑی دیر اس کھندر میں بیٹھ کر سستال ہوں اور کچھ آئندہ کے بارے میں سوچوں میں چیتہ تیار کرنے والے تامل لوگوں کی نظروں سے بچتا ہوا کھندر میں پہنچ گیا اور ایک گری ہوئی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا وہاں سے مجھے چیتہ کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا میں غور کرنے لگا کہ آئندہ کہ آئندہ مجھے کیا لحے عمل اختیار کرنا چاہیے یہ تو تیہ تھا کہ اس سفر کرتے ہوئے میں پاکستان ہرگز نہیں پہنچ سکتا تھا پاکستان کا بارڈر وہاں سے بہت دور تھا اور راستے میں بے شمار خوفناک جنگلات سربہ فلک پہاڑ اور شوریدہ سرد دریاء حائل تھے جنہیں مجھ جیسا تنہا اور بے سرو سامان شخص عبور کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا شہری ذرائع استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہاں قدم قدم پر انڈین انٹیلیجنس اور پولیس میرے استقبال کے لئے موجود تھی کیونکہ اب میں صرف جاسوس ہی نہیں بلکہ کئی بڑے سرکاری افسروں کو قاتل بھی بن گیا تھا اور یو پی میں میری گرفتاری پر انعام بھی مقرر تھا میں کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکا اور سر جٹک کر آنکھیں باندھ کر لی تھوڑی دیر بعد ایک دیشت زردہ نسوانی چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی میں نے چونک کر آنکھیں کھول دی اور چیتا کی طرف دیکھا چیتا تیار ہو چکی تھی اور اس کے قریب سادو قسم کا ایک نیم اریان شخص بیٹھا تامل زبان میں کچھ اشلوک پڑ رہا تھا اس سے تھوڑے فاصلے پر چند لوگ مردے کی آرتھی اٹھائے کھڑے تھے لڑکی بھری طرح مچل رہی تھی ان سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی پھر آرتھی زمین پر رکھ کر مردے کو چیتا پر لٹا دیا گیا اور دونوں مرد لڑکی کو چیتا کی طرف گسیٹنے لگے اچانک میرے ذین میں کوندہ سالپ کا کہیں یہ لوگ لڑکی کو بھی مردے کے ساتھ جلانا نہیں چاہتے اسی وقت دہشت زیادہ تامل لڑکی کی لرزتی آواز ابری بگوان وشنو میں ستی نہیں ہونا چاہتی مجھے بچالو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ لڑکی مرنے والے کی بیوی تھی اور گاؤں والے اسے شور کی لاش کے ساتھ جلانا چاہتے تھے یہ انتائی انسانی سوز اور بہیمانہ رسم اندوستان کے دور دراز علاقوں میں ابھی تک رائے تھی اپنی جان بچانے کے لیے وہ بیوی لڑکی جس طرح جدوجید اور فریاد کر رہی تھی وہ میری برداشت سے باہر تھا لہذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بدنصیب لڑکی کو ستی کی رسم کی بینٹ نہیں چڑھنے دوں گا میں نے وہاں موجود لوگوں کا جائزہ لیا سادو سمیت وہ آٹھ آدمی تھے مگر سب کے سب دبلے پتلے اور کمزور جیسا کہ وہاں کے لوگ ہوتے ہیں پھر بھی میں تنہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا جب کہ میرے پاس کوئی اتھیار بھی نہیں تھا خوشک لگڑیوں پر گئی یا تیل ڈال کر چیتا کو آگ لگا دی گئی اور سنگ دل گاؤں والے لڑکی کو بڑکتے ہوئے شولوں کی طرف دھکیلنے لگے میرے اندر جیسے بجلی سی کڑکی اور میں اچھل کر چیتا کی طرف دوڑ پڑا مجھے اپنی طرف باغتے آتا دیکھ کر وہ لوگ ایک پل کے لیے رک گئے میں نے سب سے پہلے ان دونوں پر حملہ کیا جو لڑکی کو چیتا کی طرف گسیٹ رہے تھے میں نہ صرف ان سے طاقتور تھا بلکہ ایک تربیت یافتہ لڑاکا بھی تھا میں نے ایک تامل پر چھلانگ لگائی اور دائیں کونی مار کر اس کی گردن کی ہڈی توڑ دی اور دوسرے کو گردن سے دبوچ دیا اسی اثناء میں دو آدمی مجھ پر حملہ آور ہوئے میں نے ایک کے پیٹ میں لا ترسید کی اور دوسرے کو سر سے بلند کر کے ان تین آدمیوں پر پھینک دیا جو ایک ساتھ میری طرف جپٹ رہے تھے وہ چاروں آپس میں علج کر گر پڑے میں دوڑ کر چیتا کے چبوترے پر چڑ گیا اشلوک پڑنے والا سادو خوف زدہ ہو کر باغ کھڑا ہوا میں نے جلتی ہوئی ایک لکڑی اٹھائی اور ان پر حملہ کر دیا وہ لوگ پہلے ہی میری طاقت کے مظاہرے سے خوف زدہ تھے اب جو میں جلتی ہوئی لکڑی لے کر ان کی طرف بڑھا تو وہ بھی مڑ کر گاؤں کی طرف دھوڑ پڑے میں نے لکڑی پھینک دی اس سر سے کہ دوران میں وہ بیوہ تامل لڑکی سکڑی سمٹی ایک طرف کھڑی رہی تھی میں نے جپٹ کر اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک طرف گسیٹتے ہوئے تامل زبان میں کہا جلدی سے بھاگ چلو کہیں وہ لوگ واپس نہ آ جائیں وہ تو پہلے ہی تیار تھی ہم دونوں نے ٹیکری کی طرف دھوڑنا شروع کر دیا ٹیکری کے دوسری طرف پہنچنے کے بعد لڑکی رک گئی اور میرا ہاتھ کھینچ کر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی وہاں اس طرف چلو میں اس کے بتائی ہوئے رست پر دھوڑنے لگا لڑکی میرے آگے آگے دھوڑ رہی تھی اس کی عمر زیادہ سے زیادہ انیس بیس سال کی تھی اس کا رنگ وہاں کے باشندوں کی طرح بلکل سیاہ تھا اور آنکھیں کسی ناغن کی آنکھوں کی طرح شربتی تھی ستی کرنے سے پہلے اس کے ماتے پر کیسر لگایا گیا تھا اس نے کالے رنگ کی ایک سستی سی ساڑی باندھ رکھی تھی جس کا بارڈر سرخ تھا میں نے دھوڑنے کے دوران ہی اس کا مکمل جائزہ لے لیا تھا لڑکی مجھے ایک خاص حمد میں لیے جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد ہمیں اپنے اکب میں ہلکہ ہلکہ شور سنائی دینے لگا تامل لڑکی نے گبرا کر پیچھے دیکھا اور اپنی رفستار اور تیز کر دی میں نے دوڑتے دوڑتے تامل زبان میں پوچھا کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی آگے کوٹا پم ہے تامل زبان میں کوٹا پم ان قدیم گپاؤں اور کھنڑوں کو کہا جاتا ہے جہاں پرانے راجاؤں کے زمانے میں وشکنیاوں کو رکھا جاتا تھا اور دیوداسی قسم کی ان حسین لڑکیوں کی پرورش سانپ کے زہر پر کی جاتی تھی تامل نادو میں ایسی گپائیں اب بھی کہیں موجود ہیں لیکن وشکنیاوں کو پالنے کا رواج ختم ہو چکا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی ان گپاؤں کی طرف کیوں جا رہی ہے جبکہ ہمارے دشمن ہمیں وہاں آسانی سے گھیر کر پکڑ سکتے تھے سامنے ہی درختوں کے درمیان ایک کوٹا پم نظر آ رہی تھی تامل لڑکی میرا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف لپکی ہمارے پیچھے دیاتیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا لیے ہوئے کوٹا پم کی ایک تاریخ خو میں داخل ہو گئی یہ خو کبھی اس گپا کا دروازہ رہا ہوگا لیکن اب اس کی دیلی زمین میں دنس چکی تھی اور دروازے کی جگہ ایک مہرابی سراخ باقی رہ گیا تھا اندر گپا نیرہ تھا لڑکی میرا ہاتھ تھامے ہوئے تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ راستہ آموار ہے لیکن نیچے کی طرف جا رہا ہے کیونکہ دوڑتے ہوئے مجھے ڈھلان سی محسوس ہو رہی تھی میں نے اپنی سان سے درست کرتے ہوئے کہا یہ تم نے کیا بے وکوفی کی وہ لوگ ہمیں یہاں پکڑ لیں گے وہ آمتے ہوئے بولی چلے ہاؤ وہ کوٹا پم میں داخل ہونے کی جورت نہیں کر سکتے ان گپاؤں کے راز صرف ہمارے خاندان میں سینہ با سینہ چلے آ رہے ہیں تھوڑی دور چلنے کے بعد لڑکی کی رفتار کم ہو گئی میں نے محسوس کیا کہ اب وہ گن گن کر قدم اٹھا رہی ہے دیاتی گپا کے دہانے پر پہنچ گئے اور چیخ چیخ کر ہمیں باہر آنے کا حکم دے رہے تھے لیکن اندر کوئی نہیں آ رہا تھا تب تامل لڑکی نے بتایا ان گپاؤں کے خفیہ راستے صرف ہمارے ناغ دیوتا کی پوجہ کرنے والے خاندان ہی کو معلوم ہے اگر کوئی دوسرا ان گپاؤں میں داخل ہو جائے تو بھٹک جائے گا اور تمام زندگی باہر نہیں نکل سکے گا گاؤں کے لوگ دہانے پر ہی کھڑے دمکیاں دے رہے تھے کہ باہر نکل آؤ ورنہ گپا میں آگ لگا کر دعاں بھر دیا جائے گا تامل لڑکی برابر گن گن کر قدم اٹھا رہی تھی اور میں اس کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا ایک جگہ وہ رک گئی اور مڑ کر غار کی دیوار کی جانب تین قدم چلی اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا ایک تو اس کا سیاہ رنگ اوپر سے سیاہ ساڑی اس کا پورا وجود طریقی کا ایک حصہ بن گیا تھا لیکن اس کی ناغن کی طرح چمکتی آنکھیں مجھے نظر آ رہی تھی اس نے سرگوشی میں کہا یہاں کئی خفیہ راستہ موجود ہے اس سندیرے میں اس کی سرگوشی بھی مجھے کسی ناغن کی پھنکار کی طرح سنائی دی اچانک مجھے دھوئے کے بو محسوس ہوئی انہوں نے غار کے دھانے پر آگ جلا دی تھی اور غار میں دھوئے بھرنا شروع ہو گیا تھا تامل لڑکی نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور جھک کر کچھ ٹٹولنے لگی پھر چاندلے میں بعد وہ بولی یہاں زور لگاؤ یہ پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے خفیہ راستہ ہے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک پتھر پر رکھ دیا میں نے دونوں ہاتھوں سے ٹٹول کر پتھر پر اپنی گریفت مضبوط کی اور زور لگانے لگا غار میں دھوئے برتا جا رہا تھا اور وہ کھانسنے لگی تھی میں نے پورا زور سرف کر کے پتھر کو باہر کھینچ لیا اس کے ساتھ ہی مجھے تازہ ہوا کا احساس ہوا وہ خوش ہو کر بولی اس کے آس پاس جتنے پتھر ہیں سب باہر نکال لو جلدی کرو میں نے تھوڑی سی کوشش کے بعد دو چار بڑے بڑے پتھر ہٹا دیے اس نے ایک بار پھر میرا ہاتھ پکڑا اور پتھروں کے نکلنے سے پیدا ہونے والے خلا میں اتر گئی میں نے بھی اس کی تقلید کی میرے پیر سنگی سیڑھیوں سے ٹکرائے سیڑھیاں اترنے کے بعد ہم آگے بڑھنے لگے یہ بھی ایک گار تھا اور یہاں ہوا میں تازگی کا احساس ہو رہا تھا ہم تاریکی میں تیز تیز چلتے رہے ایک سرنگ میں کئی موڑ تھے ایک موڑ پر گھومتے ہی حلکی حلکی روشنی کا احساس ہوا اور جب دوسرا موڑ گھومے تو اس روشنی نے اجالے کی صورت اختیار کر لی تامل لڑکی اب مجھے صاف نظر آنے لگی تھی یہ روشنی سرخ چھت میں بنے ہوئے ایک سراخ سے آ رہی تھی پھر ایسے کئی روشن سراخ آئے اور گزر گئے اس اندیرے اور اجالے کے درمیان ہمارا سفر جاری رہا لڑکی بے تکان چلی جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے خود کو گسیٹ رہا تھا یہ سفر اختتام کو پونچا ایک جگہ سرنگ ختم ہو گئی تھی اور وہاں سے چاند زینے اوپر بنے ہوئے سراخ تک جا رہے تھے ہم زینے تیہ کر کے سراخ سے باہر آ گئے میں نے گردو پیش کا جائزہ لیا وہ کھنڈر تھا جو کسی زمانے میں مندر رہا ہوگا ہم اس مندر کا چبوترہ عبور کر کے باہر آ گئے تازہ ہوا میں پہنچ کر میں نے گہری گہری سانسے لیں دن کی روشنی ماند پڑتی جا رہی تھی وہاں دور دور تک اونچے نیچے تیلے پھیلے ہوئے تھے تامل لڑکی ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ کر اپنی سانسے درست کرنے لگی پھر پہلی بار وہ بغور میرا جائزہ لیتے ہوئے بولی تمہارا لے جا اور رنگ بتاتا ہے کہ تم تامل نہیں ہو مگر مرد ہو تم نے مردوں ہی کی ماند اپنی جان پر کھیل کر ایک بے بس لڑکی کی جان بچائی ہے میں تمہارا یہ ایسان کبھی نہیں بولوں گی میں واپس اپنے پتی کے گاؤں میں نہیں جا سکتی اور میرے ماتا پتا کا گھر یہاں سے بہت دور ہے کیا تم اتنی کرپا اور کرو گے کہ مجھے میرے ماتا پتا کے گھر پہنچا دو اب سوائے حامی برنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا ویسے بھی میں نے اللہ کی مدد سے جس لڑکی کی جان بچائی تھی اسے ان ویرانوں میں بیاروں مددگار نہیں چھوڑ سکتا تھا میرا نام رگو نندن ہے میں نے جواب دیا اور میں ہریانے کا رہنے والا ہوں ادھر نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ تمہاری چیخوں نے متوجہ کر لیا اس نے اٹھ کر میرے ہاتھ چوم لیے اور نہیت عقیدت سے بولی رگو تم میرے لیے دیوتا سمان ہو میں تامل ہوں میرے ماتا پتا بھی یہیں کے رہنے والے تھے لیکن جب میں بہت چھوٹی تھی تو کہتے ہیں دنش کوڑی میں سخت کال پڑا تھا بہت سے لوگ سوکھے سے مر گئے میرے ماتا پتا یہاں سے نکل مکانی کر کے سوراشتر میں دریا کے کنارے آباد ہو گئے اور ماہی گیری کرنے لگے دو مہینے قبل میرے ماتا پتا نے میری شادی یہاں کے ایک بوڑے مچھیرے سے کر دی کال میرا بوڑا پتی مر گیا تو گاؤں والوں نے میرے پتا کو اطلاع دیے بغیر مجھے ستی کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اگر تم نہ پہنچ گئے ہوتے تو اس وقت تک میں جل کر راک ہو چکی ہوتی میں اکیلا تو اب تک ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کرتا آ رہا تھا لیکن اب اس لڑکی کی وجہ سے سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اتنا طبیل سفر یہ کیسے تیار کر سکے گی مجھے متضبضب دیکھ کر وہ بولی یہاں سے تیس کوس کے فصلے پر ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے وہاں سے ہمیں ریل گاڑی مل جائے گی ہم اس میں بیٹھ کر تامل نارڈو سے نکل جائیں گے تمہیں معلوم ہے نا کہ سوراشتر پرانت کہاں ہے سوراشتر پرانت سے تو میں اچھی طرح واقف تھا لیکن اس نے جو ریل گاڑی والی بات کہی تھی وہ میرے لئے ناقابل قبول تھی ریل کا سفر میری گرفتاری کا باعث بن سکتا تھا میں نے کچھ سوچ کر اس سے کہا سدا میں آریانے میں ایک بینک میں ملازم تھا وہاں میرے ایک دشمن نے مجھ پر جھوٹا مقدمہ بنا دیا میں وہاں سے باگ کر تامل نارڈو میں آ کر بس گیا وہیں میں نے تامل زبان سیکھی وہاں سے جی بھرا تو دنش کوڑی آ گیا کہ یہاں کوئی کام مل جائے گا لیکن اب تمہارے ساتھ ہوں اگر میں ریلوے سٹیشن کی طرف گیا تو مجھے پولیس غبن کے مقدمے میں گرفتار کر لے گی اس لیے میں تمہارے ساتھ جنگل جنگل تو سوراشتر تک سفر کر سکتا ہوں لیکن ریل گاڑی میں سفر نہیں کروں گا اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں سودہ رنگنی مسکرا کر بولی تم نے مجھے چیتا کی آگ سے بچایا ہے تم میرے رکھوالے ہو اور تم ہی مجھے میرے ماتا پتا تک پہنچا ہو گئے میں تمہارے ساتھ جنگلوں اور پہاڑوں میں پیدل سفر کروں گی میں نے کہا بیوہ لڑکی تو کسی غیر مرد کے قریب ہی نہیں پھٹکتی تم اتنے دنوں تک میرے ساتھ تنہا سفر کس طرح کرو گی میں ان باتوں کو نہیں مانتی وہ تیزی سے بولی اچھا ہوا وہ بیمار بڑا مر گیا اب میں آزاد ہوں ایسی مو پھٹ اور باغی لڑکی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا اگر یہ بات کوئی مادرن اور آزاد خیال لڑکی کہتی تو مجھے حیرت نہ ہوتی لیکن وہ تو ایک مذہبی قسم کی غیر محذب اور انپڑ لڑکی تھی اور پھر بھلا ایک مچھیرے کی حصیت ہی کیا ہوتی ہے سورج تیزی سے مغرب کی جانب جھکتا جا رہا تھا ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور اونچے نیچے ٹیلے پار کر کے ایک چھدرے سے جنگل میں داخل ہو گئے سودہ رنگنی کا بچپن اسی علاقے میں گزرا تھا اور وہ اس علاقے سے کافی حد تک واقف تھی لہذا اس وقت بھی وہی میری رہنمائی کر رہی تھی ہم جنگل میں ایک چھوٹی سی بل کھاتی پکڈنڈی پر چلے جا رہے تھے ایک طرف درختوں کے درمیان کچھ جھومپڑیاں نظر آئیں تو سودہ رک گئی اور بولی رگو تم یہاں ٹھہرو میں اس گاؤں میں جا کر کچھ کھانے کو لاتی ہوں ننگے پاؤں چلتے چلتے میرے پیر دکھنے لگے اپنے لئے جوتی بھی لے آؤں گی میں وہیں رک گیا اور سودہ پکڈنڈی سے اتر کر گاؤں کی طرف چلی گئی تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے پیروں میں بربڑ کے پرانے بوٹ تھے اس کے ایک ہاتھ میں پانی سے بھری ہوئی مٹی کے ایک لوٹیا تھی اور دوسرے ہاتھ میں کیلے کے پتوں کا ایک بندل تھا جس میں مچھلی کا چورا ملے موٹے ابلے ہوئے چاول تھے اس نے کیلے کے پتے کھول کر پھیلا دیے اور ہم چاول کھانے لگے کھانے کے دوران اس نے کہا میں نے گاؤں میں جا کر بتایا تھا کہ میرا پتی گاؤں کے باہر بیٹھا ہے وہ بیمار ہے ہم اگلے گاؤں جا رہے تھے سخت بھوک لگی یہ گاؤں دیکھا تو رک گئے میسودہ کی اس بیبا کی پر دنگ رہا گیا اس نے بیوہ ہو کر کتنے اتمنان سے ایک غیر مرد کو اپنا شوہر کہہ دیا تھا بہرحال ہم نے خوب سے رو کر چاول کھائے پانی پیا اور آگے چل پڑے اب ہندیرہ پھیلنے لگا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اتنا لمبا اور دشوار گزار سفر کیسے تیہ ہوگا جس راستے پر ہم جا رہے تھے اس کے آس پاس گنی جاڑیوں ناریل اور تار کے درختوں کی برمار تھی کافی دور جانے کے بعد ایک جھوپڑا نظر آیا تو سودہ اس کی طرف اشارہ کر کے بولی رگو ہم رات یہاں گزاریں گے صبح کو آگے روانہ ہوں گے ہم کس طرف جا رہے ہیں میں نے سوال کیا اگر ہم اسی طرح سفر کرتے رہے وہ بولی تو تین چار دنوں بعد تامل نارڈو سے نکل کر کیرالہ میں داخل ہو جائیں گے میں نے کوئی جواب نہیں دیا چاند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ اداسی سے بولی رگو مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنا لمبا سفر تیہ نہیں کر سکیں گے کیرالہ اور آندرہ پردیش کے جنگل خونخوار درندوں اور ذریلے حشرات العرض سے بھرے ہوئے ہیں ان سے ہمارا بچ نکلنا محال ہے وہ ٹھیک کہہ رہی تھی مجھے خود دن جنگلوں کو عبور کرنا نمکن نظر آ رہا تھا میرا ارادہ تھا کہ آندرہ پردیش تک کسی میٹر گیج ریلوے لائن سے کوئی ٹرین پکڑ کر سفر کیا جائے کیونکہ یہ قدر محفوظ تھا میں نے یہ بات صدا کو بتائی تو وہ خوش ہو کر بولی اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دو چار روز ہی ان جنگلوں میں سفر کرنا پڑے گا ہاں کیرالہ میں اگر کوئی چھوٹی لائن والی گاڑی مل گئی تو ہم اپنا باقی سفر اس کے ذریعے تیہ کریں گے ہم اس ٹوٹے پھوٹے جھومپڑے کے قریب پہنچ گئے اس کی چھت کی کھپریال دو جگہوں سے اڑ چکی تھی جھومپڑے کے کچھے فرش پر ایک جگہ خوشک گاس کا چھوٹا سا ڈیر لگا ہوا تھا اور ایک کونے میں مٹی کا ٹوٹا ہوا گڑا پڑا تھا صدا جھومپڑے کے دروازے کے سامنے ہی ساڑھی سمیٹ کر بیٹھ گئی میں نے کہا میں جنگل سے کچھ ناریل اٹھا لاتا ہوں تاکہ رات کو بھوک پیاس کا علاج ہو سکے میں صدا کو جھومپڑی کے دروازے پر چھوڑ کر ناریل کے درختوں کی طرف چلا گیا کافی آگے جا کر ایک درخت کے نیچے مجھے کچھ ناریل گرے ہوئے ملے میں نے چار ناریل اٹھائے اور واپس جھومپڑے کی طرف چل پڑا جھومپڑے کے دروازے پر پہنچا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گی کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا ناغ سودا رگنی کے سامنے پھن پھلائے کھڑا جھوم رہا ہے اور سودا رگنی اس کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھی اپنی شربتی آنکھوں سے اسے گھور رہی ہے میں نے ناغ کو ہلاک کرنے کی غرض سے ناریل سر سے بلند کیا ہی تھا کہ سودا کی دیمی اور سپاٹ آواز سنائی دی رگو یہ دیوتا ہے اسے کچھ نہ کہنا میرا ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہا گیا وہ مجھے پہلے ہی بتا چکی تھی کہ وہ لوگ سامپوں کی پوجا کرتے ہیں پھر سودا تامل دبان میں کچھ اچلوک پڑھنے لگی ناغ پر اچلوکوں کا اثر ہوا اور وہ آہستہ آہستہ سودا کی طرف بڑھنے لگا اس کے قریب پہنچ کر ناغ نے اپنا پھن سمیٹ لیا اور اس کے بازو پر آ گیا سودا نے اسے پکڑ کر اپنی گود میں رکھ لیا اور ناغ اس کی گود میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا سودا نے اچلوکوں کا ورد ختم کر کے ناغ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس کی اتھیلی پر اپنا سر رگڑنے لگا سودا نے میری طرف دیکھا اور بولی رگو قریب آ جاؤ یہ ناغ تمہیں کچھ نہیں کہے گا یہ میرا بیٹا ہے میں اسے دودھ پلاتی رہی ہوں میں ڈرتے ڈرتے قریب گیا تو سامپ نے گردن گھما کر میری جانب دیکھا سودا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تامل زبان میں کہا یہ میرے پتی دیو ہیں اب ان کی رکشہ بھی تیرا فرض ہیں یہ کہہ کر اس نے سامپ کو گردن سے پکڑا اور اس کا موں میری دوتی کے پلو سے مس کر کے اب تم دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤ گے یہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے دشمن کو ختم کر دے گا میں دنیا حیرت میں گم تھا اس وقت تو سودا رنگنی بھی مجھے کوئی کالی ناغن ہی معلوم ہو رہی تھی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا لیکن دل میں فیصلہ کر لیا کہ جس قدر جلد ہو سکا سودا رنگنی کو اس کے باپ کے پاس پہنچا کر اس سے اور اس کے ناغ بیٹے سے نجات حاصل کر لوں گا میرے کہنے پر سودا نے اپنے ناغ بیٹے کو جونپڑے میں پڑے ہوئے ٹوٹے گڑے میں بٹھا دیا میں نے سودا سے کہا رات اندیرے میں کیسے کاٹیں گے ماچس بھی نہیں ہے آگ ہی روشن کر لیتے کیا خبر رات کو کوئی ادھر نکل آئے میرا بیٹا ہماری حفاظت کرے گا سودا فخر سے بولی اس کی بو ایسی ہے کہ کوئی جنگلی جانور ادھر کا رخ نہیں کرے گا پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو میں جونپڑے کے پاس آگ جلوائے دیتی ہوں تم جاڑ جنگکار جمع کرو میں نے جونپڑے کے آگے خوشک گاس پتے اور ٹینیاں جمع کر دی سودا نے اپنے ہونٹوں سے ساپ کی پھنکار سے ملتی جلتی آواز نکالی میں نے دیکھا کہ سامپ ٹوٹے ہوئے گڑے سے نکل کر سودا کی گود میں آ بیٹھا سودا اسے اپنی کلائی پر لپیٹ کر خوشک پتوں کے دیر کے پاس لے گئی اس نے سامپ کا مو پتوں کے دیر کی طرف کر کے اس کے سر پر انگلی پھیری سامپ نے ایک زوردار پھنکار ماری میں نے اس کی پھنکار میں شرارے سے اڑتے دیکھے ایک دم سوکھے پتوں اور گاس میں آگ لگ گئی سودا سامپ کو لیے پیچھے ہٹ گئی دیکھا رگو میرا بیٹا کتنے کام کا ہے وہ سامپ کو دوبارہ گڑے میں رکھائی علاو روشن ہو گیا اور آس پاس ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی ہم نے دو ناریل توڑ کر کھائے اور ان کا پانی پیا تھوڑی دیر بعد سودا اٹھ کر جھومپڑے میں چلی گئی اور سامپ کے گڑے کے قریب ہی گاس پر لیٹ گئی میں کچھ دیر علاو کے پاس بیٹھا رہا پھر مجھے بھی نیند آنے لگی اور میں جھومپڑی میں جا کر دروازے کے قریب ہی ایک طرف لیٹ گیا صبح ہی صبح کسی کے آواز سے میری آنکھ کھل گئی سار اٹھا کر دیکھا تو دروازے میں دو آدمی کھڑے نظر آئے انہوں نے ڈاٹے باندھ رکھے تھے اور ان کے آتوں میں خنجر تھے سودا بھی جاگ اٹھی تھی اور بیٹھی انہیں گھور رہی تھی میں ان ڈاکووں سے گتھم گتھا ہونے کے لیے اٹھنے ہی لگا تھا کہ سودا نے آہستہ سے کہا رگو بیٹھے رہو میرا بیٹا انہیں سنبھال لے گا یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو ان میں سے ایک ڈاکو گھر رایا ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اسی وقت میں نے سودا کے ناغ بیٹے کو دیکھا جو ان دونوں بدماشوں کے اکب میں پھان پھلائے تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا سودا کی نگاہیں بھی اسی جانب تھی اس نے بھی اپنے بیٹے کو دیکھ لیا تھا سیاہ فام تامل ڈاکووں نے سام کو نہیں دیکھا تھا وہ دیکھ بھی نہیں سکتے تھے وہ تو خنجر ہاتھوں میں لیے جو امپڑی کے دروازے پر کھڑے سودا نگنی کو دیکھ رہے تھے سودا نگنی کو بچانا میرا فرض تھا مجھے نقش کا خیال آیا جو ابھی تک میرے گلے میں تاویز کی شکل میں پڑا تھا اس سے پہلے کہ میں نقش کی قوت کو حرکت میں لاتا سودا نگنی کے موہ سے ایک پھنکار سی نکلی تامل بدماش پیچھے اٹھے پھر ایک بدماش نے سودا نگنی کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ سودا نگنی کے سامپ بیٹے نے وزبناک پھنکار کے ساتھ اس کی پنڈلی پر ڈس لیا دوسرے بدماش نے سامپ پر کھنجر پھینک دیا کھنجر زمین پر گڑ گیا سامپ پھنکارتا ہوا اس کی طرف لپکا تامل بدماش جو امپڑی سے نکل کر درختوں کی طرف بھاگا لیکن جنگل میں سامپ کسی انسان کو پیچھا کرے تو اس کا بچ نکلنا ناممکن ہوتا ہے چاند قدم کے فاصلے پر ہی سامپ نے اسے جا لیا سامپ کو اپنی گردن سے نوچ پھینکنا چاہا لیکن اس عرصے میں سامپ کا زہر اپنا اثر کر چکا تھا میں اور سودا نگنی جو امپڑی سے نکل کر باہر آ گئے پہلے بدماش کی لانش جو امپڑی کے دروازے پر پڑی تھی سودا نگنی اسے ٹانگوں سے پکڑ کر گسیٹی ہوئی دور لے گئی پھر واپس آ کر بولی رگو اس کا جسم ابھی پانی بن جائے گا اور ایسا ہی ہوا ان دونوں بدماشوں کی لاشوں کا رنگ سبت ہو کر سیاہ پڑ گیا پھر ان کے جسموں پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے آبلے پھٹے تو ان کے مردہ جسم پگل پگل کر پانی کی طرح گاس میں جذب ہونے لگے یہ عبرتناک اور ڈراؤنا مندر تھا سامپ سودا رگنی کی گردن سے لپٹا ہوا تھا اور سودا رگنی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اس کی سرخی مائل زرد نشیلی آنکھوں میں عجیب قسم کی بیمانہ چمک تھی وہ مجھے اس وقت ایک عجیب ایسی ناغن دکھائی دے رہی تھی جس نے عورت کا روپ دھار لیا تھا میں جھومپڑی کے سامنے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا لیکن سودا اس وقت تک لاشوں کے پاس کھڑی رہی جب تک کہ دونوں لاشیں پانی بن کر بے نہیں گئی سامپ کا زہر اس قدر محلق اور تباہ کن تھا کہ لاشوں کی ہڈیاں تک گل کر پانی بن گئی تھی وہ جھومپڑی کے آگے مجھ سے تین چار قدم کے فاصلے پر بیٹھ گئی رگو دیکھا میرا بیٹا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اگر تم نے مجھ پر بری نگاہ ڈالی تو یہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا یہ کہہ کر سودا رگنی نے ایک کہکہ لگایا اور پھر خود ہی عجیب سے انداز میں آنکھیں نکال کر بولی لیکن رگو تم تو میرے لیے پتی سمان ہو تم بھلا کیوں مجھے نقصان پہنچانے لگے میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی یہ عورت اب سچ مچ مجھ کوئی ناغن معلوم ہونے لگی تھی بھوک لگی ہے رگو کچھ جنگلی پھل اور ناریل توڑ لاؤں اس نے ایک عدا سے کہا میں اٹھا اور جنگل سے کچھ پھل اور پانچ چھے ناریل اٹھا لیا ہم نے ناریل توڑ کر کھائے اور ان کا پانی پیا میں اب اس ناغن نمہ عورت سے جلد جلد نجات حاصل کر لینا چاہتا تھا میں نے کہا اب ہمیں اس جنگل سے چل دینا چاہیے ہمارا سفر بڑا طویل ہے سودہ نگنی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا رگو میں تمہاری دس ہی ہوں تم جب کہو میں چل پڑوں گی وہ اپنی سرخی مائل شربتی بلکہ کیسری رنگ کی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی اس کے سفید دانت جامنی رنگ کے اونٹھوں سے تڑکے ہوئے ناریل کی طرح نظر آ رہے تھے مجھے اپنے ذہن پر اس کی تلسمی آنکھوں کا اثر محسوس ہونے لگا میں نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا کیا یہ سامب بھی ہمارے ساتھ جائے گا چاند لمباد میں نے پوچھا کیوں نہیں وہ جلدی سے بولی اب یہ مجھ سے الگ نہیں رہ سکتا یہ ہمارے ساتھ جائے گا ٹھیک ہے اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے لیکن تم اس سامب کو اپنی ساڑی کے پلوں میں چھپا لو تو زیادہ بہتر ہوگا تم اس کی فکر نہ کرو یہ میری ساڑی میں لپٹا رہے گا اسے کوئی نہیں دیکھ سکے گا میں کیا کہہ سکتا تھا میں نے ایک فرض اپنے اوپر آئد کر لیا تھا اب اسے نبا رہا تھا تھوڑی دیر بعد ہم آگے چل پڑے سودھا نگنی نے سامب کو اپنی ساڑی کے اندر چھپا لیا تھا ہم نے بدماشوں کے خنجر بھی اپنے پاس رکھ لیا تھے ہمیں ایک تانگ سی پگڈنڈی پر آگے چلے جا رہے تھے ہمارے سروں پر ناریل تارڈ اور املی کے درختوں کا سایا تھا سودھا نگنی اپنے علاقے اور قبیلے کے بارے میں مجھے بتاتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے سن رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ ان وسیع و عریض اور سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے پہاڑی جنگلوں کو ہم پیدل کیسے عبور کریں گے میرا پروگرام تو یہی تھا کہ جنگلوں میں اندر ہی اندر سفر کرتا اور سراشتر کے صوبے میں داخل ہوں گا اگرچہ میں نے اپنا علیہ کافی بدل رکھا تھا سار اور داڑی منڈوالی تھی صرف مونچے رہنے دی تھی جو جنگل میں سفر کرتے کرتے اب کافی بڑی ہو گئی تھی پھر بھی مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے کسی ایسے شہر یا دیات کا رخ کیا جہاں سے ریلوے لائن گزرتی ہے تو ہو سکتا ہے میں پہچان لیا جاؤں اور پولیس کے ہتے چڑھ جاؤں لیکن جب سے سودا نگنی کے ہاتھ یہ خطرناک سانپ آیا تھا مجھے اس سے بھی خوف آنے لگا تھا نہ جانے کب یہ ناغن مجھ سے لپٹ جائے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اسے لے کر کسی ریلوے سٹیشن کروں گا اور ناٹک سے نکل کر جلدی سوراشتر پہنچ جاؤں اور اس ناغن نما عورت کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر کے اپنے فرض سے سب قدوش ہو جاؤں ہم کرالہ پراند کی شمالی مگر بھی سرحد کے قریب پہنچ چکے تھے میں کرالہ کے صوبے سے زیادہ واقف نہیں تھا میں چاہتا تھا کہ ہم کوئی ایسا رستہ اختیار کریں جو ہمیں کسی قریب بھی ریلوے سٹیشن تک پہنچا دے میں نے سودا نگنی سے اس کا ذکر کیا تو وہ بولی تم تو کہتے تھے کہ ریل گاڑی کا سفر میں نہیں ہے اور پھر ہم کہاں تک ان پہاڑی جنگلوں میں پیدل چلیں گے سودا نگنی نے ایک اونچے ٹیلے کی طرف دیکھا اور آج سے اشارہ کر کے بولی اس ٹیلے کے پیچھے ضرور کوئی گاؤں ہوگا یہ پگڑنڈی اس ٹیلے کے پیچھے جا رہی ہے وہاں جا کر پتا چل سکے گا کہ ریلوے سٹیشن کتنی دور ہے ہم ٹیلے پر پہنچ گئے وہاں تار کے چھدرے جھنڈ تھے سودا کا اندازہ غلط نہیں تھا ٹیلے کے دوسری جانب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا گاؤں کے قریب سے ایک پہاڑی نظری گزر رہی تھی ہم ٹیلے سے اترنے لگے ایک جگہ سودا رگنی اچانک رک گئی اس نے جاڑیوں کے پاس ایک طرف اشارہ کیا رگو دیکھو اتر دیکھو جاڑیوں کے قریب ہی سامپوں کی دو پتھر کی مورتیاں نظر آئیں یہ سامپ پتھر کو تراش کر کے بنائے گئے تھے یہاں سے بہت رکشہ ملے گی سورشتر تک کا امارا ریل کا باڑا نکل آئے گا گاؤں کے باہر ندی پر کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھی سودا رگنی نے اس دوران میں اپنے جسم کے گرد لپٹا ہوا سامپ نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا اس کا بیٹا کالا سامپ بھی پھن اٹھائے ہوئے تھا پانی بھرتی عورتوں نے سودا کے ہاتھ میں سامپ دیکھا تو انہوں نے وہیں ہاتھ جوڑ کر اسے پرنام کیا اور پلٹ کر گاؤں کی طرف بھاگ گئی گاؤں صرف چند جھمپڑیوں پر مشتمل تھا وہاں سب کو معلوم ہو گیا کہ سامپ ماتا آئی ہے گاؤں کی عورتیں مرد اور بچے سامپ ماتا کی جے ہو سامپ ماتا کی جے ہو کے نعرے لگاتے باہر آ گئے سودا نگنی نے سامپ والا بازو اوپر اٹھایا اور تامل زبان میں بولی میں سامپ ماتا ہوں یہ سامپ کے پتا ہیں میرے سامپ بیٹے کے درشن کرو سودا نگنی نے سامپ کو ہاتھ سے چھوڑ دیا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی وہیں ندی کے کنارے گھاس پر بیٹھ گئی سامپ بیٹا کنڈلی مارے بیٹھا پھن اٹھائے جھوم رہا تھا اس کا دماغ اپنی ماتا کی جانب تھا گاؤں کے لوگ اونچی آواز میں سامپ بیٹے کی مدہ میں اشلوک گانے لگے عورتیں گھروں سے ناریل اور چاول تھالیوں میں رکھ کر لے آئیں اور یہ تھالیاں ہمارے آگے رکھ دی گئیں سودا نگنی نے گاؤں کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا سامپ ماتا سوراشتر مہناگ مندر کے درشنوں کو جا رہی ہے ہمارے لئے چاندی اور تامبے کے سکے لاؤ ہمیں ریل گاڑی کے لئے بھڑا چاہیے ایک بوڑا دیاتی ہاتھ باندھ کر آگے بڑا اور بولا سامپ ماتا ہمارے پاس صرف ناریل اور چاول ہی ہیں ہم غریب لوگ ہیں سودا نگنی نے میری طرف دیکھا میں نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ جانے دو ہم کوئی دوسرا بندوبست کر لیں گے اب ہمارا وہاں رکنا فضول تھا میرے کہنے پر سودا نگنی نے اس سے یہ معلوم کر لیا کہ ریلوے لائن کہاں ہے یہ ریلوے لائن دریا پار کا ایک جنگل عبور کرنے کے بعد آتی تھی اس ریلوے لائن پر آگے جا کر ایک چھوٹا سا سٹیشن تھا ہم اس گاؤں سے نکل کر دریا کی طرف روانہ ہو گئے وہاں سودا نگنی نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا ایک عورت نے اسے گیروے رنگ کی کالی پٹی والی دوتی نمہ ساڑی پیش کی تھی دریا کنارے پہنچتے پہنچتے دن کی روشنی کم ہو گئی سورج دریا پار کے اونچے گھنے دیودار کے درختوں کے پیچھے اتر گیا تھا دریا کا پارٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا لیکن پھر بھی سودا اسے تیر کر پار نہیں کر سکتی تھی ہم دریا کے ساتھ ساتھ مغرب کی سمت چلنے لگے کافی آگے جا کر ایک چھوٹا سا گھاٹ آ گیا وہاں ایک کشتی بندی ہوئی تھی جس میں ایک بوڑا ملا بیٹھا ناریل پی رہا تھا میرے پاس کچھ رقم موجود تھی میں نے کرایا ادا کیا اور ملا نے ہمیں دریا پار اتار دیا اس ملا کی زبانی معلوم ہوا کہ اس جنگل میں رات کو سفر کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے اس جنگل میں سامپ چیتے اور شیر بہت ہیں بہتر یہی ہے کہ رات یہیں دریا کنارے گزارو صبح کو سفر کرنا سودا نے بتایا کہ جنگل کے پار ریلوے لائن ہے اس پر چار کوس آگے سیری رنگم کا ریلوے سٹیشن آتا ہے میں نے سودا رگنی کو مشورہ دیا کہ ہمیں بوڑے ملا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے رات کو جنگل میں سفر نہیں کرنا چاہئے لیکن اسے اپنے سامپ بیٹے پر بہت بھروسہ تھا اس نے کہا کہ اس کے سامپ بیٹے کی موجودگی میں کوئی دریندہ یا سامپ ان کے قریب نہیں پھٹک سکتا تھا لیکن اس کے باوجود میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا کنارے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک عمودی چٹان کے نیچے ایک چھوٹا سا قدرتی چبوترہ بنا ہوا تھا ہم نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا ہم گاؤں سے ایک تھیلے میں چاول کی چار روٹیاں مچھلی کا اچار اور چار ناریل لے کر آئے تھے سودہ نگنی میرے قریب بیٹھ گئی تھوڑی دیر بعد اس نے ساڑی سے اپنے سامپ بیٹے کو باہر نکال لیا میں پرے ہٹ گیا وہ مسکرائی ارے تم اس سے ڈرتے ہو یہ تمہارا بھی تو بیٹا ہے میں نے دلی دل میں اس کے سامپ بیٹے کو کوسا اور بظاہر مسکراتے ہوئے کہا نہیں میں اس سے کہاں ڈر رہا ہوں سودہ نگنی نے ایک کہکہ لگایا اور اپنے سامپ بیٹے کو لے کر دریا کی طرف چلی گئی میں نے اتمنان کی سانس لی مجھے اس کی سامپ جیسی چمکدار آنکھوں سے بہت خوف آتا تھا اور اب تو اس کے پاس ایک ذریلہ سامپ بھی تھا خدا جانے کب غصے میں آ کر ڈس لے سامپ کا کیا اعتبار میں اپنے آئندہ کے پروگرام کے بارے میں غور کرنے لگا ہم کرناٹک میں داخل ہونے والے تھے یا پتہ نہیں داخل ہو گئے تھے اس کے آگے میری منزل صوبہ سورشتر تھا جہاں مجھے سودہ نگنی کے مچھیرے ماں باپ کے حوالے کر کے راجستان کی طرف نکل جانا تھا جہاں سے مجھے پاکستان کا بارڈر عبور کرنا تھا وہ ریگستانی اور غیر آباد علاقہ تھا وہاں سے پاکستان کی سرحد میں داخل ہونا میرے لیے آسان تھا اور آبادی نہ ہونے کی وجہ سے پہچان لیے جانے کا خطرہ بھی نہیں تھا میں نے جیب سے پیسے نکال کر گنے کل ساٹھ روپے رہ گئے تھے اور یہ پیسے سورشتر کے کسی شہر تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں تھے بغیر ٹکٹ سفر کرنے میں اس بات کا ڈر بھی تھا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں میں سوچنے لگا کہ ریل کے قرائے اور دوسرے کھانے پینے کے اخراجات کہاں سے آئیں گے کیونکہ سورشتر کے شہر بڑودہ تک ریل کا کم از کم چار روز کا سفر تھا اور خدا جانے ہمیں کہاں کہاں سے ریل بدلنی تھی سودہ نگنی کے ماں باپ کا گاؤں دریائے چمبل کے کنارے کہیں واقع تھا اس نے بتایا تھا کہ کبھی کبھی وہ اپنے پیتا کے ساتھ بیل گاڑی میں بیٹھ کر خرپا نام کے ایک چھوٹے سے دیاتی اسٹیشن پر جاتی تھی جہاں سے وہ ریل گاڑی میں ایک رات اور ایک دن کے بعد بڑودہ پہنچتے تھے یہ سب باتیں میرے ذہن میں تھیں اور اس وقت مجھے سب سے زیادہ یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ اتنے لمبے سفر کے لیے کرائے کی رقم کہاں سے آئے گی آخر میں نے سوچا کہ سدہ سے کہوں کہ وہ سیری رنگم ریلوے سٹیشن کے آس پاس گاؤں میں اگر کوئی ناغ کی پوجا کرنے والا قبیلہ آباد ہو تو وہاں سے کچھ رقم نظرانے کے طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرے اسی وقت مجھے سدہ کے ہنسنے کی آواز آئی میں نے پلٹ کر دیکھا وہ میرے پیچھے کھڑی اپنے گیلے بال نچوڑ رہی تھی غالباً وہ نہا کر آئی تھی رگو وہ ہنستے ہوئے بولی دریا کا پانی بہت تھنڈا ہے جاؤ تم بھی نہا آؤ میں جلدی سے اٹھا اور دریا کی طرف بڑھ گیا اب شام کا اندیرہ پھیل گیا تھا دریا کا پانی بہت تھنڈا تھا میں نے خوب اچھی طرح حوصل کیا نہانے سے تکان کافی حد تک دور ہو گئی تھی واپس آ کر دیکھا تو سودہ نگنی کسی درخت کے چوڑے چوڑے پتے چٹان پر بچھائے ان پر دو روٹیاں اور مچھلی کا اچار رکھے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی ہم نے چاول کے روٹی اچار کے ساتھ کھائی اور ناریل توڑ کر ان کا پانی پیا پھر سودہ نگنی چبوترے کو صاف کرتے ہوئے بولی رگو تم بھی یہیں سوگے نہیں سودہ میں نے جلدی سے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تمہارے سانپ بیٹے سے خوف آتا ہے سودہ نے فوراً اپنی ساڑی سے سانپ نکال کر میری طرف بڑھایا یہ دیکھو تمہیں کچھ نہیں کہے گا سانپ نے الکی سی پھونکار ماری اور میں جلدی سے چبوترے کے دوسری طرف کود گیا سودہ نگنی ہنسکر لوٹ پوٹ ہو گئی میں نے ایک درخت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میں اس درخت پر سو جاؤں گا اس درخت کی شاخیں کم بلندی سے شروع ہو گئی تھی سودہ نے مجھے بہت مجبور کیا کہ میں چبوترے پر ہی سو ہوں لیکن میں نے جلالٹ کے ساتھ کہا نہیں میں درخت پر ہی سو ہوں گا بس کہہ دیا سو کہہ دیا سودہ نگنی خاموش ہو گئی تھوڑی دیر بعد وہ چبوترے پر لیٹی ہوئی بولی رگو تم مجھے مار بھی دھو گئے تو میں کچھ نہیں بولوں گی تم میرے پتی ہو اور پتی دیوتا سمان ہوتا ہے اچھا جہاں تمہاری مردی ہے سو جاؤ میں اپنے سام بیٹے کو اپنے پاس چھوڑ دوں گی یہ میری افاظت کرتا رہے گا میں نے درخت کی طرف جاتے ہوئے کہا بگوان کے لیے اسے میرے پاس نہ بھی دینا میں اپنی رکھ شاہ خود کر سکتا ہوں سودہ نگنی نے کوئی جواب نہیں دیا میں درخت پر چڑ گیا ایک جگہ کافی موٹا دو شاہ خات تنا تھا میں اس پر ٹانگیں پھنسا کر بیٹھ گیا اور ایک موٹی سی شاہ سے ٹیک لگا ہی رہا تھا موسیقی